مرزا تاج محمد خان کے ہاں اپنے امراہ پہنچ لے گئے اور اپنی نگرانی میں جیوی آئی سکول پہنچ میں داخلہ کروا دیا انیس سو چونتیس میں منقضہ میٹر کے سالانہ امتحانات میں انہوں نے پہنچ کے چاروں ہائی سکولوں میں اول پوزیشن حاصل کی انہیں خصوصی سکالر شپ پر ایس پی کالیسی نگر میں داخلہ مل گیا انیس سو چھتی میں آپ نے ایف ایہ کا امتحان امتیازی ایسیت سے پاس کیا نائنٹین تھارٹی سیون میں آپ کشمیر آرمی میں بیسیت کیڈٹ افیسر بھرتی ہو گئے چنانچہ ٹرینر کے لیے ڈیرہ دون اکیڈمی بھیج دیئے گئے نائنٹین فورٹی ون کو انہیں کیپٹن کے عوضے پر ترقی مل گئی نائنٹین فورٹی تری کو وہ بیسیت ایمیجر ترقیاب ہو کر انڈین آرمی میں محاض جنگ پر خدمات سال انجام دینے چلے گئے نائنٹین فورٹی سکس میں برما کے محاض پر لڑی جانے والی فیصلہ کن لڑائی میں انگریزی فوج کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے انہوں نے بہادری اور حمد کا زبردست مظاہرہ کیا اسی بنا پر انہیں میلٹی کراس کا عالی فوجی ازاد عطا کیا گیا برما کے محاض پر جنگ بندی کے بعد وہ واپس آ گئے اور ریاستی افواج میں خدمات سال انجام دینے لگے نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں انہوں نے اپنے کچھ فوجی افسروں اور نوجوانوں کے عمرہ ڈوگرا حکومت کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرتے ہوئے گلگت کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا انہوں نے گلگت میں انقلابی حکومت قائم کی اور ڈوگرا گورنار گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر لیا نائنٹین فورٹی نائن میں حکومت پاکستان نے جگوندی مہادے پر عمل کرتے ہوئے جب محاض کشمیر سے اپنی افواج واپس بلانا شروع کی تو مرزا حسن خان اور ان کے ساتشیوں کو بھی درہ تراغبل سے واپس بلا لیا حکومت پاکستان کے اس اقدام سے مرزا حسن سخت مایوس ہوئے انہیں واپس راولپنڈی بلا لیا گیا نائنٹین فورٹی ون میں آپ کو پنڈی سازج کیا اس کے تحت گرفتار کر کے جنرل اکبر خان کے امرہ مختلف زندہ خانوں میں پابندے سلاسر رکھا گیا نائنٹین فورٹی فائف میں یہ مقدمہ ختم کرتے ہوئے تمام قیدی رہا کر دیئے گئے رہائی کے بعد گلگت واپس آ کر آپ نے گلگت لیگ کے نام سے خطہ گلگت بلتستان میں پہلی سیاسی جماعیت قائم کی لیکن وہاں مخصوص غیر سیاسی محول کے سبب یہ جماعیت پروان نہ چڑھ سکی سو چھہتر کی درمیانی رات کو انہیں ڈی پی آر کے تحت گرفتار کر لیا گیا انہوں نے قیدو بند کے اس حرصے میں اپنی سواں عمری شمشیر سن زنجیر تک تحریر میں لائی یہ کتاب مرزا حسن خان کی وفات کے بعد شائع ہوئی اس کتاب کے اب تک تین ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں مصنف کے بیٹوں وجات حسن مرزا اور نادر حسن مرزا نے اس کتاب کو زیورے طبعہ سے آراستہ کرنے میں گران قدر محنت کی بلاخر انیس نومبر انیس سو تراسی کو جدوجہ سے برپور ایک انقلابی زندگی کی پیسنٹ بہاریں گزارنے کے بعد آپ راولپنڈی کے مقام پر حرکت قلب بند ہونے کے سبب اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملیں جدوجہ دعزادی کشمیر کا یہ مرد حریت چنار باغ گلگت کے مزار شہدہ میں اسودہ ہاتھ ہوا موسیقی